بسم اللہ الرحمن الرحیم خضرانکہ آج دن گزرا دست رمضان مبارک کا اور آج کے دن کی مناسبت سے ایک اہم شخصیت جن کا یوم نسال دست رمضان مبارک کا ہوا اور وہ میری آپ کی اور ساری مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ سیبہ ساہرہ سیدہ خصیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم نسال یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں خوزان سب سے پہلی شعبی در آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو فرمایا وہ حضرت سیدہ خصیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں سب سے کہلے لبی پاک علیہ السلام پر ایمان دانے کا شرق حاصل خواتین میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام کو قبول کیا وہ ام المومنین سے یدہ خضیت القبرہ اور یعظام طلعہ کیجا میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پچیس برت گزارے پندرہ سال انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے گزارے دت سال اعلان نبوت کے بعد گزارے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد اطہار ہے وہ آپ کے بطن سے شیخ صحزاد حضرت ماریہ کے بطن سے ہیں ربی اللہ صلی اللہ عنہ اور باقی آقا کی جو اولاد ہے وہ حضرت سیدہ خطیزت القبرہ کے بطن سے اور یہ مکہ کی سب سے بڑی اُس وقت کی بزنس مین فاتن سب سے بڑی اقتار مالدار فاتن مکہ موسمان ان کا مال تجارت لے کر سرکار تشیر لے کر جائے اسلام کی جانب واپس تشیر لائے جو غلام ساتھ تھا اس نے آپ کے اوصاف بیان لیے پھر نکاح کا پیغام دے جا گیا اور یوں آپس میں یہ رشتہ تیہ پایا حضرت سیدہ خدیزہ کے چچا تھے وہ وقیم تھے اس جانب سے اور ادھر سے نبی پاک نے اسلام کے چچا حضرت ابو صالب وقیم تھے ان دونوں نے خطوہ نکاح پڑھا اور پھر یہ چھاندی ہوئی یہ نکاح ہوا مکہ موسمان کے لئے سرکار کی عمر مبارک پچیس برس اور سیدہ کی عمر مبارک چالیس برس اور سب سے بڑی بزنس مین خاتمی تھے اور جب اسلام قبول کیا جب سرکار نے اعلان حبوت کیا تو اپنی ساری دولت ضرور کے قدموں میں بھیر کر دیا کہہ جی آج کے بعد یہ سارا مال آپ کا ہے جیسے چاہیں آپ اس کو سمائے وہ ساری دولت اسلام کی اشارت کے لئے اور اسلام کی قبلیق کے لئے عمر مومنین میں پیس مختنہ یہ اسلام ہے نبی فاطل اسلام کو اسے بڑی محبت کیا اور جس سال آپ کا وصال ہوا حجرت کے پہلے عام الغزل غم کا سال اسے کہتے ہیں اور یہ وہ سال تھا جب عمر مومنین کا وصال ہوا اور پھر آپ کے جسے حضرت مطالب کا وصال ہوا نبی فاطل اسلام اسے غم کا سال ہوا کیا غم کا سال ہوا بات میں والمومنین سے یلائی کا صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ تھا کئی مطبع جب حضور ان کا افسر ذکر کرتے تو وہ کئی مطبع محبت کا تعلق تھا ان کا بھی مقیدت ہی تھی کہ بھئی اللہ نے آپ کو فیتر بینیاں بطا کی ہیں آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو نبی فاطل اسلام حرماتے تھے ختیجہ جیسے بیوی مجھے بھی جو کشام تھی جب لوگوں نے مجھے دھتلایا اس وقت سے پہلے وہ ملک پر ایمان تھا جب لوگوں نے اپنا مال بھوکا انہوں نے اپنی زورت میرے قدموں پر لاتے قربان تھا حضور اکریم علیہ السلام ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہیں حتیٰ کہ سرکار کی گھر میں کوئی وقری دبا ہوتی کوئی جانور آپ دبا کرتے سب سے پہلے حقوق برماتے تھی ختیجہ کی سہریوں کے گھر میں جا کر دیکھا اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ جو ہمارے والدین ہمارے مدرک ہوئے ہیں ان کے آگے جو دوست کا حضاب ہوئے ہیں ان سے خارب ہی حسنِ سلوق کرنا چاہے ہیں اپنے ماں باپ کے دوستوں کے خارب ہی حسنِ سلوق کرنا یہ بھی ہمیں نبی باطل اسلام کی صیرت سے سبق ملتا ہے کہ جو آپ کے والدین کے دوست ہیں جو آپ کی ماں کی سہریوں ہیں تعلق والیاں ان سے بھی فیال کرنا ان کے ساتھ اتنے طلوع کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا افسر بکر فرماتے اور فرمیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تسریف فرماتے جبریل عمین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدہ اُس وقت کوئی چیز دے کر برطن میں آ رہی ہے جبریل عمین علیہ السلام نے دیکھا تو حد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو کوئی چیز آپ کی طرف لے کر آ رہی ہیں انہیں میرا بھی سلام کہیے رب کا بھی سلام کہیے رب نے بھی سلام کہیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک شیر ہے سلام کا بڑا پیارا کہا اُس کی تضمین بھی کسی نے لکھی ہے جس میں بے اِذن جا سکتا کوئی نہیں جس کی وحیِ الٰہی سے عزت بڑھی جس کی تقدیس سارے جہاں سے بڑھی عرش سے جس پہ تسلیم ناظر ہوئی اس سرائے سلامت پہ لکھن سلام عرش سے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے دے جائے وہ ذات سیدہ صفی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمیل عمین نے مجھے کہا کہ آپ سیدہ سے کہیں اللہ نے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایسا محل ان کے لئے تیار کر رکھتا ہے جس میں کوئی شور اور غل نہیں ہوگا سکون ہی سکون ہوگا موتی محل کہنے کی یعنی موتیوں سے بنا ہوا موتی محل اللہ نے جنت میں آپ کے لئے تیار کر لیا ہر شہروں کے قدموں میں دھارس پروائی خیال کیا ہلپ کی مشن کے اندر ان میں قواتین کے لئے بھی سبق موجود ہے کہ وہ اپنے قابندوں کے لئے کہ اگر وہ دین کے کاموں کے اندر جلے ہوئے ہوں لگے ہوئے ہوں تو ان کی ہلپ کرنی چاہیے انہوں نے وہ اوصلہ جنا چاہیے بہت ہور دیندہ کام کرو جا کے اے نا آتن کے بھی سلو کوئی نہیں اج بارے سے موسم ٹھنڈ آئے گا بھی کاری نماز پڑھ رہے بچہ نو مسیح پہ جان بھی دروت کوئی نہیں کاری پڑھ رہا کی بچہ نو مسیح پہ جان کے خواتین کو چاہیے نہ کھاوے نہ نکاریوں پڑھ نہ نہ نکاریوں پڑھ نہ نکاریوں پڑھ نہ بھی جاؤ مسیح سے اللہ در نام انہوں جماعت نہ جا کے نماز پڑھ دار جو بیٹھے ہو اسے ٹی وی بیٹھ رہے ہو خبران سن رہے ہو بے پر ہے ستی مسیح سے جا کے جماعت دینا نماز پڑھ بھمٹ ہے انہوں پڑھ جا یعنی خواتین کو بھی حوصلہ دینا چاہیے نا مردوں کو مردوں کو حوصلہ دینا چاہیے حمد بڑھانی چاہیے مردوں کی وہ جائیں نیجی کے کاموں میں حصہ لیں جائیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتِ نظر فرمائے ام المومنین سیدہ الفتیزة القبرہ رضی ازاہو سالہ انہا کی قربتِ اول پر آپ سیدہ فاطمہ قزارہ کی والدہ حتنین کریمین کی نانی مکہ معظمہ میں آپ کا مدار مبارک ہے آپ کی طروبت جنور بڑی برکتت والی جگہ ہے جو اگر آج جاتے ہیں ان کے علم میں ہے انتہائی بابرکت وہ مقام ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں مہا پر اور ایک عجب سما ہے ایک عجب روحانیت ہے اسے گھر پر سبھی اگر آپ نے حاضری تھی ہو اسے گھر پر جنگت والا میں سب سے آخر میں آپ کی قبر ہے تو اللہ ام المومنین کی طروبتِ انور پر پروڑ ہا رحمتِ نازل فرمائے ہمارے بھائی افضل رحیم صاحب نے ابھی میسیج کیا مجھے پانچ پہ پونڈ انہوں نے کہا میری قرب سے بھی عصہ شامل کر گئے آج میں نے ویڈیو پر